ایک طرف یہ عالم اور یہ حادث ہے ایک طرف میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ کی ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفاقت لمحہ محفوظ ہے ایک ایک گھڑی محفوظ ہے ایک ایک دن محفوظ ہے میرے نبی کا جاگنا محفوظ کا سونا محفوظ ہے میرے نبی کا لیتنا محفوظ ہے میرے نبی کا کھانا محفوظ ہے میرے نبی کا تینا محفوظ ہے میرے نبی کا سفر محفوظ ہے میرے نبی کا حضر محفوظ ہے میرے نبی کی جنگ محفوظ ہے میرے نبی کی سپیٹہ محفوظ ہے میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہے میرے نبی کے غلام محفوظ ہے بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں صرف جہاں تک نہیں میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ بیان کرنے والے دن بیان کرنے والے راتیں بیان کرنے والے دس لاکھ کے قریب اسماء الرجال دس لاکھ راوی محفوظ ہیں دس لاکھ راویوں کے حلاق محفوظ ہیں دس لاکھ راویوں کے والدین والدہ خرمدان تعلیم ادارہ اصلا اللہ شگل کتاب دس لاکھ کے دس لاکھ اللہ نے اسی طرح محفوظ کر دیئے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی صیرت آپ کے دلدار ہیں آپ کے جانسار ہیں میرے نبی کے یہ صحابی آگے سے کیا عرض کہتے ہیں فرمایا اور تم تو یہ باپ کہتے ہو کہ یہ باپ کہتے ہو کاش آج میری جگہ پر محمد ہوتے خبیب کے عقیدہ سن لو خبیب کے نظریہ سن لو خبیب کے عظم سن لو خبیب کے اعلان سن لو کہ خبیب کے جسم کے ہر بان میں جان ہوتی خبیب باری باری ہر جان اپنے نبی پر قربان کر دیتا مگر یہ کبھی قرار کرتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی جب ونشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک لا ونشہد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالا وكل ذلالت في النار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد كما بارت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي أمری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید و الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ صدق اللہ العظیم و صدق رسولهم نبی القریم ہر قسم کی حمد و سناء اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لئے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اولاد عطا کرنے والا صحت عطا کرنے والا رزق عطا کرنے والا عزتوں کا مالک اقتدار کا مالک صرف اللہ ہے جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے ذلتوں کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے اور چاہے تو کسی کو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اس کے اقتدار میں اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا ساجی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں اس کے بعد بے شمار انگیند لا تداد لا محدود درد و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہی وآسحابہی وسلم کی ذاتِ اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولیٰ بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبہوز فرمایا سامینِ گرامیِ قدر مرکز الحسان جہاں پہ آج کا یہ عزیم شان فقید المثال لیلت القدر کا اجتماع شب داری شب قدر کی دستجو جاری وآسحابہی ہے ان بہترین انتظامات پر میں حضرتِ علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب حفظہ اللہ اور ان کے فرزندِ ارجمن علامہ قیم الہی زہیر صاحب حفظہ اللہ ان کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اور تراوی کے امام جنابِ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب کو حدیعہِ عقیدت پیش کرتا ہوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے بہت سنا ہوگا اس میں جو میں نے آئے تلاوت کی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں دروس میں جمعت المبارک کے خطابات میں آپ نے ایمان والو کا سنا ایمان کا سنا ایمان کے متعلق آپ نے جانا اور پھر روزوں کی فرضیت روزوں کے مسائل روزوں کے احکام اس پر بھی آپ نے خوب جانا ہوگا پھر روزوں کا حصول روزوں کا فلسفہ روزوں کی منزل لعلکم تتقون تقوی خوف خدا خشیت الہی اس پر بھی آپ نے بہت ساری گفتگو سمات فرمائی ہوگی لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس آیت کے ایک درمیانی ٹکڑے پر بات کرنا چاہوں گا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے وہ کون تھے پہلے الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ پہلے کون تھے ان پہلوں کا تعرف ہونا ضروری ہے اس پر انشاءاللہ میں آج اس عظیم مرکز کے عظیم اقتماع میں انشاءاللہ سبق سناؤں گا میرے اور آپ کے پیارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول بن کر تشریف لائے آپ سے پہلے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلہِ نبوت کے سب سے آخری نبی اور ہمارے نبی ہمارے آقا عبداللہ کے جگر آمینہ کے لال پوری کائناب کے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے ساری نبوتوں کے سلسلے کی سب سے آخری کڑی خاتم النبیین بن کر آپ تشریف لائے آپ سے پہلے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت کا سلسلہ دنیا میں چل رہا تھا آج دنیا کے اندر عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد دو عرب کے قریب ہے اور مسلمانوں کی تعداد دیڑھ عرب کے قریب اس وقت پوری دنیا میں ہے عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن یہ عیسائیت ہے کیا اسلام سے قبل جو دور گزرا جو مذہب گزرا وہ عیسائیت کا مذہب ہے یہ عیسائیت کیا ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہاں دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے آدم علیہ السلام آئے ان کے پاس بھی دین اسلام حضرت نو علیہ السلام آئے ان کے پاس بھی دینِ اسلام حضرتِ شیص علیہ السلام آئے ان کے پاس بھی دینِ اسلام آیا حضرتِ زاکریہ علیہ السلام آئے ان کے پاس بھی دینِ اسلام آیا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے پاس بھی دینِ اسلام آیا حضرتِ موسیٰ آئے حضرتِ عیسیٰ آئے حضرتِ حرون آئے حضرتِ الیاس آئے جتنے بھی انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب اس دنیا میں تشریف لائے سب کے پاس سب کے لئے ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام تھا عیسائیت دین نہیں عیسائیت مذہب ہے اور اسلام ایک دین ہے آپ یہ بات کریں گے کہ جی دین اسلام کے ماننے والے ہم ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا تو اس سے پہلے وہ دین اسلام کیا تھا یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے پچپنٹھاسی ری ای 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 اٹھارہ گاڑی کا نمبر ہے شیشے بند کر کے والدین یہاں آگئے ہیں بچہ گاڑی میں رو رہا ہے شیشے بند ہیں میرے بارنی فرما کر ایل ای 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 پچپنٹھارہ پچپنٹھاسی پچپنٹھاسی فوراں اپنی گاڑی کے پاس پہنچیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے آپ کو جاننا پڑے گا بات کو سمجھنے کے لیے کہ دین اسلام ہے گیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی دین اسلام آیا اور آخری نبی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دین اسلام آیا جس وقت آدم علیہ السلام پر یہ دین اترا اس وقت یہ دین اپنی ابتدائی حالت میں تھا ابتدائی مدارج میں تھا جون جون وقت آگے بڑھا سلسلہ نبوت آگے چلا دین اسلام بڑھتا گیا دین اسلام کے اندر استقا پیدا ہوا دین اسلام کی تربیج ہوئی دین اسلام پھیلا پھولا یہاں تک کہ دین اسلام آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے مکمل ہو گیا اور ارشوالے نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا فرق کیا ہے جب آدم علیہ السلام پر دین اسلام اترا اس وقت اس کے مسائل بھی محدود تھے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی شرٹ کتنی بڑی ہوتی ہے اس کا ٹروزر اس کا پجاما ایک گٹ ہوگا بارہ انجھ اٹھارہ انجھ کا ہوگا پھر وہ بچہ بڑھتا ہے پھیلتا ہے پھولتا ہے اس کا قد بڑھتا ہے عالمِ بلوگت کو پہنچ کے جوانی کی حدوں کو وہ چھوٹا ہے عالمِ شباب میں داخل ہونے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تیرہ سال کی عمر کے بعد انسان کی ریڑ کی ہڈی نہیں بڑھتی اس کی ریڑ کی ہڈی کا بڑھنا یہ عمل رک جاتا ہے اب تیرہ سال عالمِ بلوگت کے بعد عالمِ شباب میں انسان نے قدم رکھا تو اس سے پہلے اس کی شرٹ کا سائز تبدیل ہوتا گیا اس کے ٹروزر کا سائز پینٹ کا سائز بڑھتا گیا جو ہی وہ عالمِ شباب میں آیا این جوانی کی حدوں کو چھوا اس وقت اس کے لباس کا پیمانہ ایک جگہ پہ آکے رک گیا اور پھر نہ اس کے انبر کمی آتی ہے نہ اس کی پیمائش میں لمبائی اور اس کی کمی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور یہ بات اس کے عالمِ شباب تک پہنچنے تک ہوتی ہے یہی بات دینِ اسلام کی ہے اسلام حضرتِ آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا ہر انبی کے دور میں یہ بڑھتا گیا اس کے مسائل کے اندر وسط آتی گئی اس کی باتوں کے اندر وسط آتی گئی لیکن جب یہ دین این شباب کو پہنچا اپنی جوانی کو پہنچا اللہ نے اپنے آخری پیغمبر آخری رسول اپنے پیارے اپنے حبیب اپنے دولارے اپنے لادلے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا آپ کی بیعصت ہوئی آپ کی بیعصت کے بعد رب اعلان کرتا ہے الْيَوْمَا اَطْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ میرے محبوب آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا آج کے بعد نہ اسلام کے اندر کمی ہو سکتی ہے نہ آج کے بعد اسلام میں کسی قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے وَرَزِيْتُ لَكُمْ اسلام عدینا اور میرے محبوب ہم نے اس دین کو آپ کے لئے پسند کی اس دین کو آپ کے لئے پسند کی اور اس سے پہلے عیسائیت ہے آج اس مرکز میں میں یہ واضح طور پر برملاء طور پر دنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا چاہتا ہوں عیسائیت دین نہیں مذہب ہے اور اس موجودہ عیسائیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے آج کی موجودہ عیسائیت اس کے بانے مروجہ عیسائیت کے بانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ ذرا غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات میں نے کیوں کہ کہ اس موجودہ عیسائیت کے بانے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی کوئی الگ عبادت کا قمیر نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا الگ حقلبی تعمیر نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے اپنی جماعت کے لئے گروہ کے لئے کوئی نام استعمال نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام دب تک اس دنیا میں رہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی عبادت گاہ کے مقابلے میں اپنی کوئی عبادت کا قمیر نہیں کی اپنا کوئی گروہ نے بنایا کوئی جماعت نہیں بنائی بلکہ وہ اسی سلسلے کو لے کر آگے چلے جو سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ سلام نے ختم کیا تھا یہ عیسیٰیت پھر کہاں سے آگئی حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور یہ عیسیٰیت اس کا کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں عیسیٰیت کے اقائد کیا ہیں جرہ اور کریں اور اس بات کو یاد کریں ذہن نشین بنائیں یہ سبق ہے آپ کے مجلس میں کوئی عیسائی ہو آپ کے دوستوں کی مجلس میں باہر کوئی کلیگ ہو محلے میں ہو اس تک یہ دعوت پہنچائیں اسے بتائیں کہ حقائق کیا ہے حقیقت کیا ہے ان کو بھی نہیں تھا چار عقیدہ تجسم اور ایک عقیدہ کفارہ چار بنیادی عقائد ہیں دنیا عیسائی کے چاہے وہ عیسائی انگلستان کا ہو چاہے وہ عیسائی ہندستان کا ہو چاہے وہ عیسائی کیتھولک ہو چاہے وہ عیسائی پروٹسٹنٹ ہو جس مرضی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس کے مذہب اور فرقے کی بنیاد انہی چار اناثر کے گرد بھول ہو عقیدہ تسلیس وہ کیا ہے کہ تین خدا ہیں تینوں میں ایک ہے ایک میں تین ہیں تسلیس تین خدا اور مریم دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں خدا عیسی روح القدس جبریل امین یہ تین خدا ہیں اب میں سوال کرتا ہوں جو میں نے دعویٰ کیا میرا دعویٰ یہ ہے کہ موجودہ عیسائیت کے بانی حضرت عیسی علیہ سلام نہیں موجودہ عیسائیت کا تعلق حضرت عیسی علیہ سلام کے ساتھ نہیں عقیدہ تسلیس کہتا ہے کہ ان تینوں میں خدا ہے خدا عیسی اور مرجم تینوں خدا ہے یا ان تینوں میں خدا ہے یہ عقیدہ تسلیس ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسی علیہ سلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی حضرت عیسی علیہ سلام نے اپنے خدا ہونے کا دعویہ نہیں کیا حضرت عیسی علیہ سلام نے اپنی ماں کے خدا ہونے کا دعویہ نہیں کیا حضرت عیسی علیہ سلام نے ایک رب کمانا ایک رب کی دعوت دی فابداللہ ربی وربکم حادہ صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک رب کی دعوت کی عبادت کرو اور وہ رب جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہوں نے کہا قالو ان اللہ سالس سلاسہ سالس سلاسہ اور یہ عقیدہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا لا الہ الا ہوا واحد الہ ایک ہے خدا ایک ہے رب ایک ہے عقیدہ تسلیس یہ بات بتاتا ہے کہ یہ اس عقیدے کو بنانے والے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے دوسرا عقیدہ عقیدہ ابلیت کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 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 کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تو اعلان کرتے ہیں لا الہ الا ہوا اللہ ایک ہے اللہ واحد اللہ ایک ہے اور ہر نبی کی یہ دعوت توہید کی دعوت ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی اللہ کی علوہیت کی بات کی اللہ کے ایک ہونے کی بات کی اور جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ رکھتا ہے یاد رکھو اس شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق عیسیٰ علیہ السلام تو ایک رب کے ساتھ جوڑنے کے لئے آئے ایک رب کی دعوت لے کر آئے ایک رب کے طرف لوگوں کو لگانے کے لئے آئے اور پھر عیسائیوں کا ایک گروہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عقیدہ ایبنیت کی بات کی کہ اللہ کا بیٹا کون ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں تو رب نے اپنے قرآن میں اسی وقت قرآن کو نازل کر دیا جبریل امین اترتے ہیں آکر کے کہتے ہیں قل میرے پیغمبر میرے محبوب آپ کہہ دیجئے ہوا اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یا لد ولم یو لد ولم یک اللہ کسی بر آہ نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ حق کی تبلیغ ہے یہ حق کا اعلان ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُو بَمْ نَحَدْ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس دنیا کے اندر رہے اللہ کے پیغام کے ساتھ رہے اللہ کے اعلان کے ساتھ رہے اللہ کی تعلیم کے ساتھ رہے دوسرا عقیدہ عقیدہ ایبنیت تیسرا عقیدہ کیا ہے عقیدہ تجسم عقیدہ تجسم کا مطلب ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئے اور یہ جو عیسیٰ تھے دنیا کے اندر یہ در حقیقت اللہ تھے جو چلتے پھرتے عیسیٰ نظر آ رہے تھے لیکن حقیقت کے اندر یہ خدا تھا جسم عیسیٰ کا تھا اور اصل اس میں خدا تھا یہ تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ تجسم پوری انجیل اٹھاؤ ایک انجیل نہیں تمہاری چار انجیلیں ہیں انجیلیں مرکس انجیلیں لوکا انجیلیں یوہانا انجیلیں مطی چار انجیلیں لاؤ چار انجیلوں کے عمبر کسی ایک انجیل کے عمبر بھی یا دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میرے عمبر خدا پھیرتا ہے ایک انجیل کی بات نہیں کرتا انجیلوں کی تو میں بھی بات میں بات کروں گا کہ یہ انجیل کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی کسی ایک انجیل کے عمبر اور چوتھا عقیدہ یہ بڑا دلچسپ عقیدہ ہے اور بڑا حیران کون عقیدہ ہے عقیدہ ایک کفارہ یہ عقیدہ ایک کفارہ جس پر عیسائی مذہب کی بنیاد ہے سب سے بڑا ستون ہے اور سب سے اہم ان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ بنا ہی عیسی علیہ السلام کے دنیا سے آسمان پر جانے کے بعد پہلے نہیں بنا بعد میں باقی قیدے بھی بعد میں لیکن یہ سب سے زیادہ بعد میں اس کی بڑی سٹوری دلچسپ ہے عقیدہ ایک کفارہ کی یہ عقیدہ ایک کفارہ در حقیقت ہوا کیا کہ جب عیسی علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا تو عیسائی جو اس وقت کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا سلیب پر چڑھا دیا گیا اور عیسی علیہ السلام کو گرفتار کروانے والا ان کا اپنا صحابی جہاں چوتھے نمبر کا صحابی جس کا نام تھا یہودہ اور یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ عیسی علیہ السلام کا چوتھے نمبر کا ہواری یہودہ اس وقت کے تیس روپے اس نے اپنے زمانے کے لے کر صرف تیس روپے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام کی مخبری کی اور حضرت عیسی علیہ السلام کو گرفتار کروانے والا یہ عیسی علیہ السلام کے ہواری تھی جو ان کے ماننے والے ان کے صحابی ہیں اور میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ کے جانساروں پر آپ کے وفاداروں پر آپ کے حبداروں پر آپ کے دلداروں پر کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے اندر سولی پہ لٹکایا گیا سلیب پہ لٹکایا گیا پھانسی کے پھندے پہ ان کو جلانے کے لیے تیار کیا گیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کافر کہنے لگے خبیب ایک بات کہہ دو صرف ایک جملہ کہہ دو اس کے بدلے میں تمہیں رہائی مل جائیں گی کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے صرف ایک بات کہہ دو کہ آج اس سولی کے پھندے پر جہاں میں لٹکنے والا ہوں کاش محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب نے آپ کے صحابی ہیں آپ کے وفادار ہیں آپ کے دلدار ہیں آپ کے جانسار ہیں میرے نبی کے یہ صحابی آگے سے کیا عرض کہتے ہیں فرمایا اور تم تو یہ بات کہتے ہو کہ یہ بات کہہ دو کاش آج میری جگہ پر محمد ہوتے خبیب کے عقیدہ سن لو خبیب کے نظریہ سن لو خبیب کے عظم سن لو خبیب کے اعلان سن لو کہ خبیب کے جسم کے ہر بان میں جان ہوتی خبیب باری باری ہر جان اپنے نبی پر قربان کر دیتا مگر یہ کبھی قبارہ نہ کرتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چھوئے یہ کبھی قبارہ نہ کرتا ایک طرف یہ عالم ہے یہ حالت ہے اور دوسری طرف تیس روپے لے کر محمری کر دی اور اس یہودہ کو ہواریوں سے نکالا اور اس کی جگہ پر شامل کر دیا حضرت اس کی جگہ پر شامل کر دیا پولس کو یہ پولس پڑا لکھا آدمی تھا پولس یوہنہ بھی مچہرا تھا اور بھی ان کے اسی طرح تھے یہ پولس یہودی تھا پڑا لکھا یہ عیسائیت میں آیا اس نے کہا پریشان نہ ہو جب یہ عقیدہ بنا کے سولی پر ان کو لٹکا دیا گیا تو اس پولس نے کیا جا اب تورات کے اندر یہ لکھا تھا تورات میں کہ جس شخص کو سولی پر لٹکایا جائے وہ مازاللہ ہی ملون ہوتا ہے اور چونکہ عیسی علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو استغفراللہ مازاللہ وہ تو ملون ہوئے اب پوری دنیا عیسائیت اس بات پر پریشان تھی کہ ہو کیا گیا اب ہم نے کہہ دیا وہ سولی پر لٹکا دیا گئے ان کو پھانسی دے دی گئی اور تورات یہ بات کہتی ہے اس کا حل کوئی نہیں ساری دنیا عیسائیت پریشان ہے تو پھر اس پولس نے یہ حل نکالا اس نے کہا تم پریشان نہ ہو عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ کے سولی پہ لٹک کے سلیب پہ چڑھ کے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے اب تم جو بھی گناہ کرو تمہیں سزا نہیں ملے گی تمہارے ہر گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام چولی پہ لٹکے کر گئے یہ عقیدہ کفارہ ہے چوتھا عقیدہ اس عیسائی مذہب کا لیکن یہ عیسائی مذہب کے اقائد میں اختصار کی طرف آقا ہوں کہ ان کی بات کیا کرے ہم عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کی زندگی کو دیکھیں ان کی شیرت کو دیکھیں انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکہ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی ساری زندگی جو اس کے مصطرت واقعات روایات حقائق عیسیٰ علیہ السلام تھی ساری زندگی کے ملتے ہیں وہ پچاس دنوں سے زیادہ نہیں پچاس دنوں سے زیادہ نہیں یہ میری بخاری میں نہیں یہ میری مسلم میں نہیں یہ میری ترمزی میں نہیں یہ میرے ابن ماجہ میں نہیں یہ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکہ کے الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے پچاس دنوں سے زیادہ مصطرت واقعات نہیں ملتے ایک طرف یہ عالم اور یہ حالت ہے اور دوسری طرف میرے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ کی ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفاق کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے ایک ایک گھڑی محفوظ ہے ایک ایک دن محفوظ ہے میرے نبی کا جاگنا محفوظ ہے میرے نبی کا سونا محفوظ ہے میرے نبی کا لیتنا محفوظ ہے میرے نبی کا کھانا محفوظ ہے میرے نبی کا پینا محفوظ ہے میرے نبی کا سفر محفوظ ہے میرے نبی کا حضر محفوظ ہے میرے نبی کی جنگ محفوظ ہے میرے نبی کا امن محفوظ ہے میرے نبی کا مسکرانہ محفوظ ہے میرے نبی کا غلام محفوظ ہے میرے نبی کا رونا محفوظ ہے میرے نبی کی بیٹیاں محفوظ ہیں میرے نبی کی بیٹیاں محفوظ ہیں میرے نبی کے بیٹے محفوظ ہیں میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہیں میرے نبی کے غلام محفوظ ہیں بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں صرف یہاں تک نہیں میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ بیان کرنے والے دن بیان کرنے والے راکے بیان کرنے والے دس لاکھ کے قریب اسمہ الرجال دس لاکھ راوی محفوظ ہیں دس لاکھ راویوں کے حلاق محفوظ ہیں دس لاکھ راویوں کے والدین والدہ خرمدان تعلیم ادارہ اصلا اللہ شگل کتاب دس لاکھ کے دس لاکھ اللہ نے اسی طرح محفوظ کر دیے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی صیرت کو محفوظ کر دیا اور جو انجیلے انجار جیلے اور باہ چیلنج کہتا ہوں دنیا عیسائیت کو آدھ اس دنیا کے عمر اللہ کا کرم دیکھو اللہ کے فیصلے دیکھو انجیل کا محفوظ ہونا تو دور کی بات ہے انجیل جس زبان میں اتری وہ زبان بھی دنیا میں موجود رہی ہے انجیل اتری عبرانی زبان میں عبرانی میں آج دنیا کے اندر عبرانی زبان محفوظ نہیں کسی کالج کسی یونیورسٹی کیمبرج میونک آکسوڑ میں چلے جاؤ عبرانی تعلیم نہیں ملے گی اللہ کا یہ قرآن جو اپنے محبوب پہ نازل کیا رب نے عربی زبان میں اتارا قرآن بھی محفوظ ہے جس زبان میں اترا وہ عربی زبان بھی محفوظ ہے اور عربی زبان رب نے محفوظ کر کے دنیا کو چیلنگ کر دیا کہ دنیا والو تمہیں بھی پڑھو عربی کا علم حاصل کرو عربی کا متعلق کرو فیصلہ کرو جو حضرت عثمان کے پاس قرآن تھا آج مرکز احسان لا نصرون کے اندر بھی وہی قرآن آج وہی قرآن ہے عبرانی کسی دنیا کے اندر کوئی یہ زبان نہیں رہی جب زبان ہی نہیں ہے تو کتاب کہاں ہوگی اور کیمبرج یونیورسٹی میں میونک یونیورسٹی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر عربی کی چیئر قائم ہے عربی کے ڈپارٹمنٹ قائم ہے ان کافر ملکوں کے اندر عربی کے شعبے موجود ہیں ان آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیمبرج یونیورسٹی میں دنیا کی تمام امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر کینیڈا کے اندر آفٹریلیا کے اندر بقاعدہ عربی ڈپارٹمنٹ موجود ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کے اندر اتنا بڑا عربی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جتنا بڑا عربی کا ڈپارٹمنٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہے ان کی ان کی یونیورسٹیوں میں ان کی یونیورسٹیوں میں کیوں رب چیلنج کرتا ہے تمہاری یونیورسیاں تم پڑھتے ہو تم نلم حاصل کرو تم پڑھ کے فیصلہ کرو جو قرآن مدینہ میں نازل ہوا آج وہی قرآن پوری دنیا میں ہے جو قرآن مکہ میں نازل ہوا آج پوری کائنات کے اندر ہوئی ہے اور آخری بات کہتا میں دعوت فکر دے رہا ہوں عیسائیوں کو کہ تورات کہتی ہے کہ وہ ملون ہو گئے ہمارا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ لٹکایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے طرح نے قرآن گا رہا ہے آؤ اگر تم حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہو تو اسلام کو قبول کرو تو قرآن بڑھو ماں مریم عیسیٰ کی صدیقہ قرآن کہہ رہا ہے الزام حضرت عیسیٰ کی پالتہ پہ لگا صفائیہ رب کا قرآن دے رہا ہے اور ہم آج کہتے ہیں اس مرکز میں بیٹھ کر آؤ بین المزاہ مقالمے کی طرف آؤ تشدد کی پلیسی کو چھوڑو عیسائیو انتہا پسندی یہ تمہارے پولس نے تمہیں چکھائی ہے انتہا پسندی کو چھوڑو بین المزاہ مقالمے کی طرف آؤ انبیاء کی توہین کو چھوڑو انبیاء کی عزت اور نموس کے تحفظ کے لئے آؤ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث انبیاء کے تحفظ کی تحریک ہے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ہر نبی کی عزت اور احترام کرنے والی جماعت ہے اور آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ عقائد جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنائے گے ان کو چھوڑو اصل اسلام کی طرف آؤ اصل دین کی طرف آؤ انشاءاللہ اسی کے اندر کامیابی ہے ہماری بھی اور آپ کی بھی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين